بہادر گنج وداحق توصیف عالم کا سی اے بی بل اور این ار سی پر جبردر بیرود انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ایم ایلے اور ایک بات تم جان لو امید صاحب تم این ار سی لاؤ یا ناغرک کا سنسو دنبیل لاؤ میں اپنا بات کرتا ہوں میں خدا کی قسم کرتا ہوں میں اپنا پرمان پتر ہندوستان کے کانون پر میں نہیں دوں گا اگر آمیت صاحب کے اندر دم ہے تو مجھے باہر کر کے دکھا دیں میں مان لاؤ میں سنسو دنبیل لاؤ میں ایک ہزار کانون پاس کرو گے ہم نہیں مانیں گے ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد میں ملے ہیں یہ بات جان لو تم جب تک اس این ار سی بیل سے سنسو دنبیل جب تک تم واپس نہیں کرو گے تب تک ہم لوگوں کا اندران جاری ہے رہے گا آج میں بیروت مانچ نکال رہا ہوں میں ایک دفنبان شکا ہوں اور مسلمانوں ایک چھت جان لو تو آج این ار سی ناکرکتہ سنسو دنبیل کے نام پر آپ کو برگلانے کا کام کر رہا ہے آپ کو الجانے کا کام کر رہا ہے آپ کو یہاں سے بھگانے کا کام کر رہا ہے اگر اس سنسو دنبیل میں اگر ہم لوگ روڈ پر نہیں اتروں گے تو کل ہندو راست بنا کر کے دکھا دے گا مسلمان اس لئے اب چھپ بیچنے کا سمیں نہیں ہے ہم سب کو روڈ میں اترنے کا سمیں آ گیا ہے جان جان ہے ہم کو روڈ پر انتر کر کے اپنا حق لینا ہے اور امیسہ ایک بات جان لو تم ایک بات جان لو مولانا جنجی صاحب کا میں تکل سن رہا تھا مولانا جنجی صاحب اپنے بھاسم میں کہے کہ وہ ٹکلا ہے آتنگوادی وہ ہے ہندوستان کا تب ہی وہ دو سا جا کے جیل میں رہا تھا تم سمیدان کا اجمالی بن کے بیٹھے ہو میں مانتا ہوں کہ تم گرہ منتری ہو تم کسی ناگری کو پریشان کرو گے ہم لوگ چھپ نہیں بیٹھیں گے میں ہندو بھائی سے آگ رہ کرنا چاہوں گا اس لڑائی میں آپ کا بھاگیداری ضروری ہے یا نہیں تو ہندوستان میں جس طرح سے اُلجھانے کا کام کر رہا ہے بھائیو ہندو بھائی بھی چین سے نہیں رہنے دے گا آج مسلمان کے نام پر اُس طرح کرنا ہے کلزلیت کے نام پر کرے گا برسو یادب کے نام پر کرے گا تردو جین دھرم کے نام پر کرے گا چوتھا دین اور کوئی دلادری کی اُلا کر کے کھڑا کر دے گا کچھ مرثی بر لوگوں نے کچھ مرثی بر لوگوں نے اس سنسوڈنبیل کو پاس کر آیا ہے آج ایک بات جان لوگ مسلمان بھائیو جب تک ہم لوگ روڈ پر نہیں مطلو گے جب تک یہ سنسوڈنبیل وہ واپس نہیں لے گا اور جب یہ بیل پاریت کا اس طرح سے ہو گیا اگر ہم لوگ چوہ بھٹ گئے تو ہندو راشت کنانے میں اس کو سمیں نہیں لگے گا بھائیو اس لئے میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں میں کسی بھی پارٹی کا آج دنردلے میں نہیں آیا ہوں میں صرف اور صرف مسلمانوں کا حق کے بارے درنے کے لئے آیا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بھوٹ ہو کر کے کسنا بھدرو کریں کسنا بھدرو کریں جو یہ سنسوڈنبیل ہمیتسہ لرندر موڈی کو واپس لے نہ پڑے اور ایک بات جان لیجے ہم سب کوئی قسم کھائیے ہم کو قسم شاتے ہیں کہ جب تک یہ سنسوڈنبیل واپس نہیں لے گا تب تک میں یہ لڑنے کے لئے میں چھپ نہیں بیٹھوں گا چاہے میرا ایمیلے سپ چلے جائے چاہے مجھے جیل میں جال دے چاہے میرا جان چلے جائے میں کچھے نہیں ہوں گا اگر میرا جان ایک جان جانے میں اگر ہندوستانی اگر اللہ ہو جائے گا تو میں جان دینے کے لئے تیار ہوں آپ جان لیجے میرا جان بھی چلے جائے گا تو آپ خود میرا نام لیں گے بھائی اس مسلمانوں کے بھلائی کے لیے یہ ایک توسیف آلم نے جو تھا وہ اپنا جان دے دیا یہ کم سے کم میرا آپ نام لیں گے لیکن بھائی اس لڑائی کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے یہ کسی خواتی کا سوا نہیں ہے میں کسی الیکشن کا سوا میں نہیں آیا ہوں میں مہنہ جرجی صاحب سے بات کیا مہنہ جرجی صاحب کہے بھائی یہ مسلمانوں کا حق کا سوال ہے اس لئے اس کے لئے ہم کو اگر روڈ پر بھی اترنا پڑے گا تو میں اترنے کے لئے تیار ہوں آج آپ کے سامنے میں موجود ہے مہنہ جرجی صاحب آپ شاہ وقت کی دیں گے اور اب ہم سب کو یہاں سے بیروض مارچ نکالنا ہے اور بیروض مارچ نکال کر کے ہم لوگوں کو وہاں عمیسہ جو ٹکلا جو ہندو ہندان کا گھنڈا جو گجرات کا جیگ میں دو سال اگر گھنڈا نہیں ہے تو وہ کیا ہے عمیسہ وہ دو سال کئیسے جیگ میں تھا وہ جانتے ہیں گجرات کا سرکار نے اس کو راج بہتر کر دیا تھا اس گھنڈا کے ہاتھ میں آج بھارت کا ستہ اس کو مل گیا ہے اور غلط قانون آج یہ قانون کل وہ قانون برسو وہ قانون درسو وہ قانون اب سمیں نہیں ہے مسلمان بھائیو میں ایمان داری کہتا ہوں خدا کی پہتا ہوں مجھے اگر اس حق کا لڑائی کے لیے مسلمان کا حق کا لڑائی کے لیے مجھے اس سفاج نہ پڑے میں اگر نہیں دوں گا تو میں یہ کا بہت دار نہیں ہوں گا لیکن میں ایمان داری کہتا ہوں میں ایلکسنڈا پھوٹ مانگو میں اپنے پسری آیا ہوں میں ابھی چھوپ بیٹھا میں ابھی چھوپ بیٹھا میں ابھی چھوپ بیٹھا تو میں جان جاؤں میرا کٹب کیا ہے آپ نے مجھے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار مجھے ایلکسنڈا دیا ہے اسی لئے مجھے اور وعدے کا ضرورت نہیں ہے مجھے اگر آپ کا حق کے لیے میں لڑ نہیں سکوں گا تو کھل چل کے مجھے اللہ تعالی بھی ہم سے پوچھے گا تم کو بہتر گنج کا سکتہ تم کو چار بار دیا واقعہ جنتہ کے لیے تم نے کیا کیا واقعہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا میں یقین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جی اس لڑائی میں ہم آپ کے ہر قدم کے آگے کھڑا نہیں رہو گا تب ہم کو جوتا سے ماریے گا میں آج وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ سے میں یہ آج سے اسٹارٹ کرنا ہوں بیروز مارچ میں تب تک نہیں چھوک بیٹھوں گا جب تک کہ یہ اناسی پیل واپس نہ لے لے میں بیروز مارچ سے دکھا لوں گا کھالا کپڑا بھی لڑا لگا کر کے اور میں آپ کے سامنے میں کفن کا کپڑا پانوں گا اور آپ بھی میرا ساتھ دیں آپ نہیں میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے آوان کرنا چاہتا ہوں یہ ستائیس کروار مسلمان یہ پیٹھ ہو جاؤ ایک جگہ جمع ہو جاؤ امیسٹا کیا نرندر موڈی کیا اس کا باپ بھی اس پیل کو آپس کرے گا اور میں امیسٹا کو کھانا چاہتا ہوں میں امیسٹا کو کھانا چاہتا ہوں نرندر موڈی کو کھانا چاہتا ہوں ہندوستان تمہارا باپ کا باپوتی نہیں ہے اس لئے بھی نہیں ہے میں اب بہت سمیدان کا بات آتا ہوں جس سمیں آجاد ہوا تھا اس سمیں سمیدان میں ٹکھا گیا ہے بھارت دیس سیکولر جن یعنی بھارت میں نہ ہندو مسلمان سے ہی کسائی سب کا دیس ہے جب آجاد ہوا تھا انگریج جب گلام گلام نے رکھا تھا تو آجاد ہی کے سمیں میں جتنا خون ہندو بھائی نے بھائی ہے اتنا خون مسلمان بھائیوں نے بھائی ہے اسی لیے اور میں ایک چیزہ اور کہا دنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کو نہیں نکال سکے گا میں آپ کے ساتھ کھرا ہوں میں ہر مسلمانوں کو ایک جوٹ کر دوں گا میں چاہوں گا کہ آپ ججباتی سے ججباتی سے نہیں تو بھائی جس طرح سے یہ لوگ کیا کر رہے کانون لگا رہا ہے کل چل کے سب کو جیل میں چھوز دے گا ہندو راست لگا کر کے آپ کا جو بھوٹ کا ادھیکار ہے اس کو بھی چھن لے گا آج اگر چھو گے تو سمجھ جاؤ کہ اب ہم لوگوں کا دن گیا اس لیے ہمارا کچھ ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ لڑ کر کے ہم مرنا چاہتے ہیں تاکہ ایتیاز گواہ ہو جائے یہی کہا کر کے میں آپ لوگوں سے بھنتی کروں گا کہ یہاں سے جب مارچ لکھ لے گا باب دورگن ٹاؤن میں وہاں جا کر کے ہم لوگ ہمی ساہ کا اور نرندر موڈی کا پتولہ جنا کر کے بھلوہ بھلوڈ پھردرسن کریں گے اور پندرہ تاریخ کو پندرہ تاریخ کو ہم لوگ موٹر سائیکل جلوس یہاں سے کسنگن کسنگن سے تھاگرگن تھاگرگن سے پہواں خالی بھلوڈ مارچ امران پرتابھرین میرا دیکھتہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ بھلوڈ مارچ میں سب کوئی ساتھ دیجے سب کوئی ساتھ چلیں گے اور ایک بات جان لیجئے پرساسن کے کسی کو ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے ایک بات جان لیجئے ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے اس کا ضرورت نہیں ہے اس کا ف要ب بھی جانتا ہوں جہاں کانون منتا ہے میں وہاں بیٹھتا ہوں اس لئے مجھے کانون سکھانے کا کسی کا ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ہمت سے آئیے میرے ساتھ اس بل کے خلاف ہم لوگوں کو ایک دکھتا دکھانا ہے اور اس بل کے خلاف ہم کو اتنا پردر سمترنا پورے بھارت میں تاکہ ہم اس دا کو پورے پورے امریکانی کی تاکہ کر کے اس کو دھنکی دے کر کے اس بل کو واپس کریں میں یہی کہا کر کے آپ لوگوں سے رکھ سے دھونا چاہوں گا اور پھر میں اپنا بھاسن اپنا وقت میں وہاں بھاسنگوں میں پھر دوں گا اور میں چاہوں گا کہ مانجر جی صاحب دو بار بھول کر کے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو روانگی کریں گے جنہ آباد جنہ آباد سبان زیادہ سے جنہ آباد پوسی پالے پھر جنہ آباد ہمارا فدائق جنہ آباد جنہ آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی اے بی ہے جو کالا بل تھا جس کو ناجائز طریقے سے پاس پر آیا گیا ہے اس بل کے خلاف ہم لوگ جو مارچ نکالنے جا رہے ہیں اور یہاں سے ابھی ہمیں اور آپ کو پیدل چلتے ہوئے جانا ہے آپ سے اس سے کتنی گزارش ہے کہ بہت سی باتیں بہت سی باتیں کہ انشاءاللہ وہاں آپ کے سامنے آئیں گی توصیف عالم کے نیترت میں ہم اور آپ سم یہاں سے نکل رہے ہیں ہمیں بہت ہی شانتی کے ساتھ نکلنا ہے جانا ہے اور ہمیں قانون سمیدھان بھارت کا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا گروت رود ہم قانونی طریقے سے کر سکتے ہیں یہ گیارہ تاریخ کو آپ کے اسی مہینے کی گیارہ دسمبر کو جو راج صبح میں سی اے بی یہ کالا جو سنچودن بل تھا یہ صرف جو مسلمانوں کے خلاف پیش کیا گیا اور اس کو اپنے آکڑوں اور اپنی سنکھیا کے بلبوتے پر آپ نے پاس کرا لیا اس بل نے موڈی اور امید شاہ کی ذہنیت کو واضح کر دیا کہ امید شاہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے اور موڈی بھی مسلمانوں کا دشمن ہے پوری دنیا کو موڈی نے اور پوری دنیا کو امید شاہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم سب کو گلے لگا سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہم گلے نہیں لگا سکتے ہیں مسلمان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ہمیں موڈی اور امید شاہ کو یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں اس بھارت کے اندر بھی اگر تمہارا سب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی ہے تو وہ مسلمان ہی ہے تمہارے برے وقت میں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ مسلمان ہی آئے گا مسلمانوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دو کیونکہ مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہے اور اسلام کسی کی دشمنی کو حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے موڈی جی ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ اس دیش کے پردھانے منتری ہیں عمید شاہ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ اس دیش کے گرہ منتری ہیں لیکن عزت کروانا سیکھو عزت کروانا سیکھو عزت دوگے تو عزت لوگے اگر ہم عزت کہنا جانتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں جھوٹی اور چپل لے کر تمہارے سروں پر مار کر تمہاری عزت چھننا بھی جانتے ہیں ہمیں یہ بھی حق حاصل ہے ہم سے اپنی بیزتی مت کراؤ رہا ہمارا مسئلہ تو ہمارے مذہب کے اندر پرداشت کی ایک سیما ہے اور جب پرداشت کی ساری سیمایں ٹوٹ جائیں تو پھر ہمارا دھرم ہمیں جہاد کی اجازت بھی دیتا ہے ہم مر جائیں گے ہم قتل ہو جائیں گے لیکن ہم بھارت نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے اپنی ماں کا تود پیا ہے تو ہمیں بھارت سے نکال کر دکھاؤ ساری باتیں انشاءاللہ اس جگہ پر آئیں گی جہاں ہم اور آپ مارچ کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرف چلیں اور ہمارے توسیف آرنس آپ کے لئے ترک میں ہمیں اور آپ کو وہاں چلنا چاہیے بس اتنی سی باتیں مجھے آپ کے سامنے کر دی تھی باقیہ باتیں وہاں آئیں گی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہم سب کو چلنا ہے بھائی سب کوئی چلئے لیسلنہائی میں سب کوئی بھاگ دیئے کپن بان لیجئے انسان لائٹس میں کو واپس کر کے رہیں گے